یہ دوسرے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے اسنا وارش شہنشاہ کو سہارا دیا والکر اسنا بڑا کیا مہدر شہنشاہ کا باپ ہی نہیں ناظرین اے ڈبل ویجن فلم سی یعنی کہ اردو اور پنجابی دونوں زبان کی ریلیز ہوئی جدو اے فلم بانڈ رہی سی اس فلم دا نا ایک شہنشاہ سی لیکن جدو اے فلم ریلیز ہوئی تے اے دا نام صرف شہنشاہ سی اور تسی زہن نیچے رکھنی ہے کہ اے ڈبل ویجن فلمیں اے فلم جڑی یو ٹھوٹے سبت موجودے تو اردو زبانچے اور پنجابی زبانچ میں کافی ٹونڈیا لیکن پنجابی زبانچ کتھ بھی منوئے نہیں ملے ستارہ جون انیس سو ٹھاسی بروز جمعہ ریلیز ہون والی ایک رنگین اردو فلم شہنشاہ جادی نے ٹائٹر رولے اور اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے کہ اس سلم دی سب تجھڑی اچھی گالے اور سب تجھڑی سمجھ لو کہ ودیہ گالے اور اے ویک سلطان رہی نے اس فلم دے اندر ینگ ٹو اولڈ یعنی کہ پہلے جوان ہو دیا ہے اس پاتھ اور بڑے دا کریکٹر بھی سلطان رہی نے ادا کیتا ہے یعنی ینگ ٹو اولڈ کریکٹر سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے اداکارا اور سلطان رہی کنول بابر شریف نازا سانچی اسمیل شاہ آغا تالش افضال احمد تے بابر اس فلم دے دہ دکارا سن سنگیتا فلم ساز محمود باٹ اس فلم دے مسنی سم بشیر نیاز تے دا مجھگ دیتا سی کمال احمد نے جیسا کہ میں تو ان پہلے درسے کہ شنشاہ دا جی ریٹیلٹر رولے عدکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے سلطان رائی اس فلم دے اندر ایک لڑا کا قسم دا شخص ہندہ ہے لڑائی چگڑے مول لینوں دا پسدی دا مشکلہ ہندہ ہے بیسر کے جڑی کارنی ہے ایک کرسچن فیملی دیئے سلطان رائی بالم تجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے بیٹی سے شادی کر کے اس کا کفارہ ادا کر دے جسے تازہ راستی اس نے تعلق ایک کرسچن فیملی دینا لندہ ہے اور سلطان رائی دی جڑی مقابل جڑی ہرون سی وہ کمول ہندی ہے سلطان رائی جڑی شنشاہ ہندہ ہے اور کمول میری آپس ایک دوسرے نال پیار کر دیں آگا تالچ نے اس فلم دے اندر ایک فادردار رول ادا کیتا ہے کیونکہ اے فلم جڑی ایک کرسچن کمیونٹی دیئے شنشاہ ایک لڑا کا شخص ہندہ ہے اور وہ پسندیدہ ہو دا مخشلہ ہندہ ہے لوگان دینا لڑائیاں چگڑے کرنا میری دینا لستی مبت ہندی ہے میری اور شنشاہ دی فادر جڑا ہندہ ہے وہ شادی کر آ دیندہ ہے افضال احمد نے اس فلم دے اندر دیوڈ دا کردار ادا کیتا ہے جلہا ایک پولیس اسپیکٹر ہندہ ہے دیوڈ اور جدو شنشاہ آپس ہی ملتے ہیں تو دیوڈ تے شنشاہ جڑا ہندے ہیں آپس ہی بچپن گہرے دوست ہندے ہیں آپس ہی بڑے اچھے دوست ہندے ہیں انہوں نے ملاقات ہندی ہے میری شادی تو بعد ایک بچی نو جنم دے کے دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے یعنی کہ سلطہ رہی نے سلم تے اندر باپ اور نانے دونے دا رول ادا کیتا ہے ٹھیک ہے راکی جڑا ہندہ ہے وہ بابر میری دنال محبت کردہ ہے انہوں نے شادی ہو جاندی ہے کمل دا نامی میری ہندہ ہے لیکن سلطہ رہی جڑا شنشاہ ہندہ ہے وہ اپنی بچی دا نامی میری رکھ دا ہے اس سلم دے اندر بابر دا نام راکی ہندہ ہے راکی تے میری ایک دوسرے نال پیار کردیں جدوں ڈیوڈ اور شنشاہ آپس سے مل دیں وہ اپنے بیٹی نو ملان واسطے اپنے دوست نو اپنے گھر لے کے ہندہ ہے لیکن جدوں اپنی بیٹی نو نازیبہ حالت ایچ دیکھتا ہے کہ وہ انہوں بڑا غصہ ہندہ ہے جڑا راکی ہندہ ہے وہ میری دینا مخلص نہیں ہندہ وہ توکھا کر کے فرار ہونا چاہندہ ہے لیکن جڑا شنشاہ ہندہ ہے وہ راکی نہیں چک کے لے آندہ ہے راکی تے تشد کردہ ہے جس تی وجہ تو راکی دی موت واقع ہو جاندی ڈیوڈ اپنے دوست شنشاہ نو گرفتار کر لیندہ ہے عدالت شنشاہ نو عمر قید بھی سزا دے دیں دی 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 Child میری خودکشی کر لیندی دی دی اور اس تو بعد جڑا شنشاہ ہوندیا börjar جیلی چہو فرار ہو جاندہ ہے وقت گزر جاندہ ہے فرار جہو ہوندیا اس تو بعد وقت گزر جاندا ہے اور جڑا شنشاہ ہوندیا اور دان دارو تار لیندہ ہے شنشاہ اپنی بیٹی میرے نو بیک لیندہ ہے میری زندہ ہوندی ہے اس دنے ایک بیٹی ہوندی ہے بابرہ شریف نے ادا کیتا ہے بابرہ شریف اسماعیل شاہ پسی کی دوسرے نال پیار کر دیں ڈیورڈ نو اے شک ہوندہ ہے کہ جڑا دھونے اے ہی اصل شہنشاہ ہے جڑا جیلی کی افرار ہو گیا ڈیورڈ جڑا ہوندہ ہے وہ شہنشاہ دا پچھا کر دے اور آخر کار اصابت کرنے کا امیاب ہو جاندہ ہے جڑا دھونے اے ہی اصلی شہنشاہ ہے اس تو پہلے جڑا سیٹھ آشم ہوندہ ہے وہ اپنی ساری دولت شہنشاہ نو دے کے دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے جڑا سیٹھ آشم دا پراہ ہوندہ ہے وہ دا کریکٹر عدیب نے ادا کیتا ہے وہ شہنشاہ کو نو کھار کھاندہ ہے اور اپنی پراہ دی جڑی دیتی ہو دولت واپس لانا چاندہ ہے وہ شہنشاہ ڈاون نو تے عملہ کر دیندہ ہے اس سملے جڑا شہنشاہ ہوندہ ہے وہ مارے جاندہ ہے ناظرین میں تو ان پہلے دس ہے کہ اے فلم یوٹیوب تو موجود ہے تو سی جا کے اے فلم بیگ سک دیو اس فلم دے اندر سلطان رہی نے اچھا کام کی تاہگوہ کہ اے فلم کامیاب نہیں ایک ایوریج فلم ہے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو را براک